بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ صبحی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق وفاق حکومت کے جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25 فیصد اضافہ کرنے کے اعلان کے بعد خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25 فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پینشن میں 15 فیصد اضافہ متوقع ہے اس سسلے میں فنانس ڈپارٹمنٹ میں مشاورت جاری ہے جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے سالانہ صبحی خزانے پر 76 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ذرائع کے مطابق صبحی حکومت نے مئی میں پیش کردہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10 فیصد اضافہ کا اعلان کیا تھا جس سے صبحی خزانے پر سالانہ 35 ارب روپے بوجھ آیا تھا ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25 فیصد اضافے کے اعلان نے صبحی حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور صبحی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25 فیصد اضافے کا فیصلہ کیا ہے جس کے انتیجے میں صبحی حکومت کے تنخواہوں اور پینشن کے سالانہ بجٹ میں 76 ارب روپے کا اضافہ ہوگا صبحی مشیر خزانہ مضمل اسلم نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ صبحی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 20 سے 25 فیصد تک بڑھائیں گے جس سے صبحی حکومت کے تنخواہوں کے بجٹ میں سالانہ 76 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوگا ایک سوال کے جواب میں صبحی مشیر خزانہ نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافے کی منظوری صبحی کابینہ سے لی جائے گی اور بجٹ میں یہ تبدیلی کابینہ کر سکتی ہے کیونکہ تمباکوسس میں کمی کا فیصلہ بھی کابینہ اجلاس میں ہوا تھا انہوں نے مذیب تایا کہ اگر ضرورت پڑی تو صبحی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کریں گے